دادی جان اگر آپ وہی باتیں دوبارہ سنانا چاہتی ہیں تو میں بالکل بھی نہیں سننا چاہتا میں نہیں بلکہ اب تم سناوگے پہلے تو یہ بتاؤ مجھے کہ تم کا پیش خدمی کروگے تمہاری بیوی چیخی چلائے اور تم رک گئے وہاں دروازے بھی جو کھڑے ہوگے کہا تو اس پہ کب عمل کروگے بتاؤ مجھے میں نے ریان سے ایک وعدہ کیا ہے اس دفعہ کچھ نہیں کروں گا لیکن کچھ بھی ہو جائے آپ سب لوگوں کا خیال ضرور رکھوں گا میں مجھے اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں کہ تم نے اپنی بیوی سے کیا کہا اور کیا نہیں جن تمام باتوں کا زباب ہے مجھے اگر دلچسپی ہے تو بس اس میں جو تم نے مجھ سے اپنے ماں اور باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر دا ہاتھوں تم آرام کرو چلو میری کوئی اہمیت نہیں لیکن ان کا کیا دادی جان میں نہیں اپنے ماں باپ کا انتقام بولاؤں اور نہیں میں آپ سے کیوئے وعدے کو بولاؤں لیکن ہر کام کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے ہے نا دادی جان کیا آپ بھی ستائیس سالوں سے انتظار نہیں کر رہی اب آپ کو اتنی جلدی کیا ہے صحیح کہا تم نے مجھے جلدی ہے میں اس زندہ پورے ستائیس سال سے انتظار کر رہی لیکن جب وقت آیا تو پھر تم اپنے دل کے ہاتھوں عشق میں گرفتار ہو بیٹھے یہاں تک کہ جان دینے کے لیے دیار ہو تمہارے پاس وقت ہے میرے پاس نہیں آج یا کل یہ جسم اس زمین میں دفن ہو جائے گا پھر میں محمد اور دلشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں کیا جواب دوں گی یا ان سے کہوں تمہارے دشمند کی بیٹی کیش میں گرفتار ہو کر اس کا ایک آنسو بھیجانے کی وجہ سے ہمت آر بیٹھا اور کہنے لگا میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا ہاں؟ میں اپنے بچوں سے یہ بات نہیں کیا سکتی میران ایلیف اور گونل کی زندگیوں کو داؤ پر نہیں لگا سکتی جو بھی ضروری ہوا وہ میں کروں گی میں ان ستائیس سالوں کے قربانی کو رائے کا نہیں جانے دوں گی کیا ہوا تم اٹھ کیوں گئی میران مجھے ابھی اپنی امی سے ملنے جانا ہے انہیں جب پتا چلا ہوگا کہ مرسط کیا ہوا ہے وہ بہت پریشان ہو گئی ہوں گی نہیں نہیں ریان یہ بلکھل بھی پوسیبل نہیں ابھی اس حالت میں کیسے مل سکتی ہو تم ان سے تمہیں میری بات سننی ہوگی اب جو کرنا ہوگا ہم کل دیکھیں گے ریان ٹھیک ہے اسما خالا شکریہ آپ جا سکتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا میران رات کو سمجھو مجھے جانا ہی ہوگا ابھی جب تک امی مجھے صحیح سلامت نہیں دیکھیں گے انہیں چہن نہیں آئے گا میرے خیال سے وہ نہیں جانتی اس پارے میں برنا اب تک خاموش رہتی گیا وہ اور اگر ہم نے ان کو بتا دیو تو بہت ڈر جائیں گے وہ سمجھیں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں خود تمہیں ان کے پاس لے کر جاؤں گا لیکن ابھی نہیں ریان ٹھیک ہے چلو آجا تم یہ آرام کی ضرورت ہے آرام کرلو پلیز پتہ نہیں نیند کیسے آئے گی سال میں تم پھلال سب کچھ سوچنا بند کرو پلیز کچھ بھی نہ سوچو میں تمہارے جگہ سب کچھ سوچ لوں گا اور سب حل کر لوں گا موسیقی 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 کسی لیے روک جانے کیے موسیقی زندگی میں ہر شئے قابو میں رکھنا پڑتی ہے انتظام کے ساتھ یہاں تک کہ اس تذبیر کے دانے بھی ایک درتیب میں پھر ہوئے گئے اب تم مجھے بتاؤگے میران کہ کب مجھے پیش امام سے آغاز کرنا ہے یہ ناممکن ہے ہر شئے کا وقت مقرر ہوتا ہے عذیت کا بھی اور رحمدلی کا بھی تم نہیں سمجھے مگر میں تمہیں سمجھاؤں گی میران آہستہ آہستہ سب سمجھاؤں گی تبھے اس گھر میں صرف ہم رہیں گے اور ہر وہ چیز جو ہماری ہے جیسا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اس گھر میں اپنی کہانی دوبارہ سے لکھیں گے اور تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے گا اور تمہاری آنکھوں میں اگر آنسو آئے بھی تو وہ صرف خوشی کے ہوں گے موسیقی 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 ریان میران موسیقی 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 جب تم میرے سامنے ہوتی ہو میرا دل بہت بڑا اور مضبوط ہو جاتا ہے ارےان اتنی طاقت کی پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں جائے میری جان چلی جائے بہت مشکل ہوگا میران تم جانتی ہو مشکل کیا ہے تمہارا مجھ سے دور ہو جانا جب تم میرے ساتھ ہو تو کچھ مشکل نہیں یقین کرو میرا کچھ مشکل نہیں موسیقی